ان کے سائز کا ایک برائیڑل ڈریس دکھائیں زہران دکاندار سے مقاتب ہوا ایشل کے کلائی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی جی بیٹھئے کس کلر میں دکھاؤں آپ کو کون سا کلر پسند ہے تمہیں ایشل نے اس کی بات پر خون خان نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا ایسا کہتے ریڈ میں دکھا دیں ییس یہ آئی تنگ ایٹس پرفیکٹ فور یو زہران ایک ڈیپ ریڈ کلر کا نفیق سا کام والا لہنگا اس کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا ایشل نے حکارت سے مو دوسری طرف پھیر لیا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ کی تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ کی کچھ میچنگ جیولری اور کچھ اور ضروری چیزیں خرید کر وہ ایشل کو بمشکل گاڑی تک لائیا خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک سیلون کے سامنے روکی تھی ایشل کی سائل کا دروازہ کھولا لیکن وہ نہیں اتری پھر خود ہی بازو سے پکڑ کر کھیچ کر باہر نکالا سارا سامان اٹھاتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا بیوٹیشن کو ایشل کے متعلق ہر چیز سے آگاہ کر کے وہاں سے نکل گیا خود گاڑی میں ہی اس کا انتظار کرنے لگا تھا وہ اس کی حالت کے پیشے نظر اسے وہاں کھیلا چھوڑ کر کوئی رزق نہیں لینا چاہتا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر اپنے بھاری بھرکم لیں گے کہ ساتھ باہر نکلی تو زہران اسے دیکھتے ہی دنگ ریا گیا اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی زہران جلدی سے گاڑی سے اترا اور اسے سارا دے کر گاڑی میں بٹھایا وہ بیٹھتے ہی بیزاری سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی تھی جبکہ زہران کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ چکے تھے ایشل کو لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اہد اس کا کمرہ بھی گلاب کے فریش پولوں سے خوبصورتی سے سجا چکا تھا اندر قدم رکھتے ہی زہران کو خوشگوار حیرت کا احساس ہوا اسے سب کے بارے میں نہیں پتا تھا نہ ہی اس نے اہد سے ایسا کچھ کرنے کو کہا تھا یہ سب اس نے اپنی طرف سے ہی کیا تھا زہران ایشل کو کمرے میں پٹھا کر باہر آ گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی اہد مولی سائبر گواہان کے ساتھ پہنچ چکا تھا اس کے ہاتھ میں ایک باکس تری سے خوبصورتی سے پیک کیا گیا تھا جلدی میں تیرے لئے بس اتنا ہی کر پایا ہوئے قبول کر اہد اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا یہ نہ بھی لاتا تو بھی خیر تھی تو نے پہلے ہی میرے لئے جو کچھ کیا ہے میں تو اس کا ہی احسان مندر ہوں گا دیرا ساری زندگی زہران مسکراتے اور اس کی کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی تمام کھروائی مکمل کی گئی ایشل سے بھی اس نے کمرے میں جا کر جیسے تیسے سائن کروا ہی لئے تھے نکاح ہوتے ہی سب لوگ واپس چلے گئے آہد بھی کچھ دیر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا پھر ہلکی پلکی گفشپ کے بعد وہ بھی اٹھ گیا تھا چل اب میں چلتا ہوں یونی کا کچھ کام ہے ایک دو پروچیکٹ سپیننگ پڑے ہیں دو بھی ریسٹ کر اب کل ملتے ہیں پھر اللہ حافظ اسے گلے لگاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا ظہران دروازہ لوگ کر گیا اپنے کمرے کی درہ بڑھ گیا وہ جیسے ہی کمرے میں داکل ہوا اس کی دولن سجے سمرے روپ میں گھونگٹوڑے اس کا انتظار کرنے کی بجائے نشے میں پوری طرح سے دھوٹ بیٹھ پر آڑی ترچھے انداز میں پڑی ہوئی تھی ڈیپ ریڈ کلر کا بھاری بھرکم ڈیزائنر لینگا آدھا بیٹھ کے اوپر اور آدھا ڈھلک کر نیچے گرا ہوا تھا آریان قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اس چھوٹی سی لڑکی پر درہن بند کر کتنا روپ آیا تھا آریان کسپر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا جب نظر اس کے پاس پڑے شیشے کی بوتل اور انجیکشن پر پڑی وہ لب بینج کر رہ گیا تھا جلدی سے سب کچھ اٹھا کر باہر پھینکا پھر اس کو سیڑا کر کے بیٹھ پر لٹھایا اور کمفرٹر اڑا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ صبح تک ہی ہوش میں آئے گی اس کے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا گاڑی فول سپیڈ سے ڈرائیو کرتے وہ بینہ ادھر ادھر دیکھے سڑک کی بجائے ہواوں میں گاڑی اڑانے کی کوشش کر رہا تھا جائے اس کے ساتھ بیٹھی ہریم اس کے چہرے کے بگردے سانیہ دیکھ کر مولے مولے کام رہی تھی اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا بار بار نظریں بھٹک کر اس میں ہس انسان کی طرف جا رہی تھی وہ رشتے میں تو اس کا خالہ ذات بھائی تھا لیکن اس کا رویہ ہمیشہ اس سے لیا دیا ہی رہا تھا وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا اور اپنی پسند کے لوگوں سے میل جھل لگتا تھا یہی بجھاتی کہ اس کی بہت کم لوگوں سے بندی جن میں اس کے چند قریبی دوستوں کا ہی شمار ہوتا اچانت سے ایک سپیڈ بریکر آیا تھا حریم اچھل کر آگے کی طرف گری اگر بروقت سیٹ کا سہارہ نہ لیتی تو اس کا سور سامنے ڈیش بورٹ سے جا لگتا اس نے سہمے ہوئے وجود سے شہرام کی غصے سے سکھوتے چہرے کی طرف دیکھا شہرام میری بات سنو میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں بتایا جسٹ شیئرٹ اپ شہرام اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر سکتی سے بولا تھا مجھے کوئی بکواس نہیں سننی تمہاری اپنا مو بند رکھو موم ڈیڈ کے کان بھڑنا تو تمہاری پرانی عادت ہے بہت سکون ملتا ہے نا تمہیں یہ سب کر کے لگے ناج ایک بات کان کھول کر سن لو تم بھی جو چاہتی ہو نا وہ کبھی نہیں ہو سکتا مسحریم فواد میں تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتا تم جو بھی چال چل لو میری نظر میں نہ پہلے تمہاری کوئی اہمیت تھی نہ بھوگی شہرام بھی روز کو وہ ایک بار جو چیز پسند آ جائے پھر اس سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا سمجھائی وہ انگری اٹھا کر مون کرنے کے سے انداز میں انچی آواز میں بولا تھا جواب میں حریم حقہ بکہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس کی باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ فکھ ہو گیا تھا آریان کی صبح آب کھلی تو نظر اپنے ساتھ پہ سدھ پڑی اشل پر پڑی جو رات سے اسی پوزیشن میں ہوش و حوات سے بے گانا نشے کے زیرے اثر سوئی ہوئی تھی رات نگاہ کے بعد ہی اس نے دوبارہ سے ڈرز کا استعمال کیا تھا ایسا اس نے آریان سے ایسا اس نے زہران سے دور رہنے کے لیے کیا تھا جو وہ خوبی جانتا تھا لیکن اس نے بھی دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا ٹپو اب ایشل کو مزید ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کرنے دے گا ایشل بزاتے خود ایک بہت اچھی لڑکی تھی لیکن اس پر گزرے حالات نے اسے ان سب چیزوں کا عادی بنا دیا تھا اس نے ایک نظر ایشل پر ڈالی وہ سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ویسے بھی کافی معصومیت تھی اور دلہن بننے کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی بلکل پریوں جیسا روح پایا تھا اس پر اور یہ پری اب صرف اور صرف اس کی تھی وہ اس پر تمام اختیارات اور حقوق رکھتا تھا وہ اس کی شریک حیات تھی زہران یہ سب سوچتے ہوئے اندر تک سرشار ہو گیا تھا لبوں پر ایک دلکشتی مسکراہت پھیل گئی ابھی وہ یوں ہی بیٹھا مہویت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی ٹون بجیز نے سائی ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھا کر ہاتھ میں پکڑا تھا آہد کا میسج جگ مگا رہا تھا اسے یوں نے جلدی آنے کی تاقید کی تھی زہران نے میسج پڑھتے ہوئے ایک نگر وقت پر ڈالی جلدی سے اچھل کر بیٹھ سے اٹھا واش روم کی جانے پر لیا وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اشل کی طرف بڑھا اشل اٹھو اور آران وہ اس کے سر پر پہنچ کر اسے آواز دی کوئی حرکت نہ ہونے پر اسے کندے سے پکڑ کر زور سے جنجوڑا وہ ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھی دی اپنی سرکوتی آنکھوں کو ملتے ہوئے زہران کی طرف دیکھا پھر بیزاری صرف دوسری طرف موڑ لیا کیا مسئلہ ہے تمہیں سونے دو مجھے کبھی تو سکون لینے دیا کر وہ چرنے کے اسے انداز میں بولی جلدی سے چینج کر کے فریش ہو جاؤ میں ناشتہ بنانے جا رہا ہوں آج میرا بہت اہم پروجیکٹ ہے اس کی پریزنٹیشن ہے تو مجھے یوں نہیں جلدی جانا ہے تو جاؤ میں نے کون سا روکا ہے تو میں میری سر پر کیوں سوار ہو گئے صبح صبح سونے دو مجھے ایشاللہ پرواہی سے کہتے ہوئی دوبارہ لیٹنے لگی تھی جب زہران نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر بیٹ سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا باری بھرکم لینگے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی زہران اگر بروقت آگے بڑھ کر اسے اپنے بازووں کے حصار میں نہ لیتا تو اب تک زمین بوس ہو چکی اور دی چھوڑا مجھے پیچھے ہو جاؤ تمہاری حمد کیسی ہوئے مجھے ہاتھ لگانے کی ایشالل کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کیوں نہیں لگا سکتا بیوی ہو تم میری پورا حق ہے میرا تم پر اگر آپ کو یاد ہو تو کل رات ہی ہمارا نکاہ ہوا ہے زہران ایک عبروچ کا کر کہتے ہوئے بولا لیکن نہیں آپ کو کیسے یاد ہوگا آپ ہوش میں تھی ہی کہا مسیشلل کے جھوڑے سے نکل کر چھیرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا وہ پیچھے ہو کوئی نکھا نہیں وہ میرا تم سے ایشالل اب بھی اس کے حسان میں تھوڑا سا قسمہ ساتے ہوئے بولی اس کی بعد پر زہران نے سائیڈ ٹیبل کا لوگ کھول کر اس میں سے کچھ پیپر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے یہ رہی ہمارے نکاہ کے پیپر میری پیاری وائف مسیز ایشالل زہران زہرانے کے ایک لفظ پر زور دہتے وہ بولا میں نہیں چاہتا تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی کروں اس وجہ سے اپنا حق نہیں مانگوں گا جب تک تم راضی نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ تم خود کو مزید دباہ کرو اس لئے تم سے نکاح کیا کیونکہ جب تک میرے تم پر کوئی اختیار نہیں میں تمہیں کسی چیز سے روپ بھی نہیں سکتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ اس لئے کچھ بھی ایسا نہ کرنا جس سے مجھے تکلیف پہنچے تم اب میری عزت ہو سمجھ آئی نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے اسے کندوں سے تھامتے ہوئے آہستہ سے اس کے ماتے پر جھکا تھا ایشل اس کی سرکت پر سرک ہو گئی تھی جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ میں ناشتہ بنانے جا رہا ہوں ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ایشل ویسے ہی ساکت کھڑی رہی تھی گاڑی ایک چھٹکے سے رکھی جری سہمی سی لڑکی بہ مشکل گاری کا سہارہ لیتے ہوئے اپنا توازن برکرار رکھ سکی تھی ورنہ زمین بوس ہو جاتی حریم جلدی سے چلتے ہوئی سامنے فیروز ولا کی طرف بڑھ گئی شہرام بھی گاری کا دروازہ زور سے بند کرتا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آ گئی میری بچی لاؤنج میں داخل ہوتے ہیں میسیس فیروز محبت سے اس کی جانب بڑھی تھی سامنے فیروز صاحب بھی سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے کیسی ہو بیٹھا میسیس فیروز محبت سے ان کی جانب بڑھی وہ بہ مشکل اپنے آنسو روک کی چہرے کے تاثرات نارمل رکھے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی ٹھیک ہوں میں خانہ آپ کیسی ہیں وہ بہ محبت سے ان کے سینے کے ساتھ لگتی بولی فیروز صاحب نے اس کے سر پر شفکر سے ہاتھ پھیرا تھا حریم شہرام کی خانہ کی بیٹی تھی جن کا حریم کی پیدائش پر ہی انتقال ہو گیا تھا سبیہ بیگم شہرام کے لیے اکلوتی بہن کی جدائی کا غم برداش کرنا بہت مشکل تھا سبیہ بیگم شہرام کی والدہ کے لیے اکلوتی بہن کی جدائی کا غم برداش کرنا بہت مشکل تھا تبھی انہوں نے دو ماہ کی حریم کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کی پربریش خود کرنے کا ذمہ اٹھایا تھا شہرام اس وقت تیسری کلاس میں پڑھتا تھا وہ تقریباً حریم سے آٹھ سال بڑھا تھا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کا بے حد لارلا تھا ہر بات اس کی ہر فرمائش اس کے موہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی جب حریم سبیہ بیگم کی گود میں آئی تو یہ چیز اسے سخت ناغوار گزری حریم کے آنے کے بعد اس کی وہ جگہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی حریم کو اتنا زیادہ پیار محبت ملتا دیکھ کہ اسے برداشت نہیں ہوتا تھا وہ ہر وقت حریم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا بہت بار اس کی سبیہ بیگم سے اس بات پر لڑائی بھی ہوئی اسے اس گھر سے باہر نکالے چار سال تک حریم انہی کی گود میں رہی پھر اپنے والد کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی کیونکہ ان کا بزنس ادھر ہی سیٹل تھا وہی پر حریم کی سکولنگ سٹارٹ ہوئی سبیہ بیگم نے بہت بار اسرار کیا کہ وہ لوگ اب پاکستان شفٹ ہو جائے لیکن وہ نہیں مانے کچھ شاہرام کی روئیے کی پیش نظر انہوں نے وہی رہنا ہی مناسب سمجھا تھا جب حریم نے میٹرک کے امتحان دیئے تو سبیہ بیگم اور فیروز صاحب کی پرزور اسرار پر حریم کو لے کر پاکستان آگئے سبیہ بیگم کی شروع سے ہی یہ دینی خواہش تھی کہ وہ شاہرام سے اس کی شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لئے اپنی بیٹی بنا لیں اس طرح وہ ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے گیا اور شاہرام کے لئے بھی یہی صحیح رہے گا لیکن اس کی اخلاق روئیے کی وجہ سے انہوں نے کبھی بازیہ طور پر یہ بات اسے نہیں کہی تھی وہ بس حریم کے بڑے ہونے کے انتظار میں کی وہ شادی کے قابل ہو تو فواز صاحب سے اس کا ہاتھ مانگے حریم کو پاکستان آئے دو دن ہی ہوئے تھے اس وقت سبیہ بیگم کے پرزور اسرار پر وہ شاہرام کے ساتھ باہر شاپنگ کے لئے گئی تھی دری سہمی سی حریم واپس آ کر صوفے کے ایک کونے کے ساتھ ہی چھپک کر بیٹھ گئے لاؤنج میں وہ اپنی مقصود مگرورانہ چال چلتا اندر داخل ہوا تھا لمبے براؤن بال تھے کے نین نکوش لمبا کردھ ہاتھ میں گاڑی کی چامیاں گھوماتے غصے سے صرف ہوتی آنکھیں لئے وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا حریم کا دل گویا اچھل کر ہلک میں آ گیا اوٹر کے مارے اس کے ماتے پر ہلکے ہلکے پسینے کی بھولے رمودار ہونے لگی تھی وہ صوفے کے قریب آگر بیزانی سے میسیس فیروز کے پاس ہی گرنے کے سی انداز میں بیٹھ گیا تھا دینر لگواؤں بیٹا وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بھولی نہیں بھوک نہیں ہے مجھے ابھی دینر فرینڈز کے ساتھ باہر ہی کروں گا خانہ میرے سر میں دور دھمت آئے میں اوپر جا رہی ہوں حریم سبیہ بینم سے مخاطب ہوئی ادھر اور رکنا اس کے لئے ممکن نہ تھا اس سے ڈر تھا کہیں وہ ادھر بھی اسے کچھ سنا نہ دے اس کی شروع سے ہی حریم سے نہیں بنتی تھی ارے کیا ہوا میری بیٹی کو تبیت تو ٹھیک ہے نا حریم میں اس بات میں سر ہی لایا چلو ٹھیک ہے بیٹا تم جا کر ریسٹ کرو اب تھک گئے ہوگی میں اوپر ہی کھانا بھی جوا دوں گی ان کے کہنے کی دیر تھی وہ جلدی سے سیڑیاں پھلانگتی ہوئی اوپر بھاگ گئی شہرام نے اسے اوپر جاتے دیکھا تھا پھر ناگواری سسر جھٹکتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا ہیلا اس نے اوپر آتے ہی سمیر کو کال ملائی تھی حریم بات کر رہی وہاں کیا ہوا حریم سب ٹھیک ہے نا اس کی بے وقت کال کرنے پر وہ پریشان ہو گیا تھا اسے پتا چل گیا ہے سمیر کے شہرام کے کہنے پر تم لوگوں نے جس لڑکی کا پیچھا کیا تھا اس کی بارے میں میں نے فروز انکل کو بتایا ہے تم سے کہا تھا نا میں نے کہ مجھے مت کہو یہ سب اگر شہرام کو پتا چل گیا تو مجھے نہیں چھوڑے گا حریم اقصدہ نیجے میں بولی اوہ پلیز کول ڈاؤن حریم اس شہرام کا تو میں علاج کرواتا ہوں آنے دوزارہ سے اور تم پریشان مت ہو تم نے بلکل صحیح کیا ہے ان کو یہ سب بتا کر یہ اسی قابل ہے ایک تم ہی ہو جو اسے سیدھا کر سکتی ہو حریم اس لیے تمہیں بہت حمد سے کام لینا ہوگا میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں تم پلیز پریشان نہ ہونا کہتے ہوئے کول کارڈ دی حریم موبائل بیٹ پر پھینکتے ہوئے خود بھی ادھر ہی گر گئے تھی یہ شہرام پتا نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ حریم تکیہ میں سر چھپاتے ہوئے پریشانی سے بھولی شانور کی آنکھ کھولی تو ایڈی کمرے میں نہیں تھا وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہی ناشتہ کرتے تھے لیکن آج شاید وہ جلدی میں تھا اسے اٹھائے بھی نہ ہی چلا جیا شانور جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلی کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف بڑی تھی ملازمہ کو آواز دی آتھیر چلے گئے ہیں کیا اترہ در نظریں دوناتے ملازمہ سے مخاطب ہوئی جی میڈم وہ تو صبح چھے بجے ہی چلے گئے تھے کہہ رہی تھے کہ ایک بہت ضروری کیس کی میٹنگ ہے آج اس لیے جلدی جانا ہے آپ ٹائم سے ناشتہ کر لی جائے گا لینچ وہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے اوکے شانور نے سامنے دائننگ لون میں لگے والکناک کی طرف نظر دوڑائی جہاں نو بچ رہے تھے آج اسے بھی اٹھنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اسے خود پر غصتا آیا وہ اتنی دیر تک سوتی گئی میڈم آپ کے لئے ناشتہ لگوان ہاں لگوا دو پھر سر جھٹکتی ہوئی رائنی کیبل کی طرف بڑھ گئی تمہارے پاس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ کیس واپس لے سکتا ہوں اس کی سزا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دوں گا وہ ایڈی خان کی ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا ایڈی سرک ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر دھاڑتے ہوئے بولا تھا اس کی دھاڑ سے سامنے بیٹھا آدمی اندر تک کھاپ گیا تھا ساتھ والی نشست پر بیٹھا آریان اس کے چہرے کے تاثرات بھی خطرناک حد تک سخت ہو چکے تھے مائیکل اور ویجیر بھی تھوڑے فاصلے پر سر جھکائے کھڑے تھے ان کے ٹیم کے باقی افراد بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے خون خان نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا ایڈی کی ٹیم جس کیس کو ڈیل کر رہی تھی وہ ایک نہایت خطرناک قسم کی ریپسٹ کو براکا تھا جو کافی اثر اور اسوک والا آدمی تھا انہیں ایک انسان کمسن بچیوں کو زیادی کا نشانہ بناتا اور پھر نے موت کے گھرڈ اتار دیتا ان کی لاش کبھی کہاں سے ملتی کبھی کہاں سے آئے دن ٹی وی کی ہیڈ لائنز پر ایسے ہی کسی کمسن بچی کی دل خلاش خبر میں اس کی سرخی پر چل رہی ہوتی لیکن کسی میں اتنی امت نہیں تھی کہ ان سب کے خلاف آواز اٹھائے ایڈی اور اس کی ٹیم کافی عرصے سے کوبرا کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تگودوں میں لگے ہوئے تھے لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا یہی معلوم کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ رہتا کس جگہ پر ہے اس کی لوکیشن ٹریز کروانا بھی ممکن نہ تھا کیونکہ اس کے سارے اڈے انڈرگراؤنڈ تھے لیکن ایڈی بھی ہار ماننے والوں میں سے کہا تھا اس نے بہت میند و کوششوں سے کوبرا کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی تھی لیکن کوبرا بھی کسی چیز سے بے خبر نہیں تھا وہ واقف تھا وہ جانتا تھا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچا دے وہ سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہے اسی لئے اس نے اپنا ایک آدمی بھیجوا کر ایک آفر دی تھی جسے رد کرتے ہوئے ایڈی کا خون کھول اٹھا تھا ایڈی خان کے ساتھ سوادے بازی کرنے کا انجام جانتے ہو کیا ہوتا ہے ایڈی اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے بولا سامنے بیٹھے آدمی کے ماتے پر پسینے کی چند بوندیں نمودار ہوئیں تھی موت موت اور صرف موت جا کے بتا دینا اپنے باس کو جس بھی بل میں چھپ کر بیٹھا ہے ہو زیادہ دیر مجھ سے چھپ نہیں سکتا اپنا یہ کناب نہ کھیل ہو زیادہ عرصے تک جاری نہیں رکھ سکے گا ایسی برتناک موت دوں گا کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھ کر کام پٹھے گا ایڈی گن اس کی طرف کرتے اس کی گردن کے پاس پھیرتے ہوئے بولا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے ایڈی اس کی دانگ پر ٹھوکر مارتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں بولا انگوٹھیوں سے بھرا ہوا وہ اپنا ہاتھ زور سے سامنے پتھر کے میز پر مارتے ہوئے پھنکارا تھا وہ اس کی اتنی جرت کوبرا سے مقابلہ کرے گا وہ شاید جانتا نہیں ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے کوبرا اپنی لمبی گھنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی تھی بہت لیکن وہ کسی بات پر نہیں آیا سامنے کھڑا داؤ ددب سے سر جھکاتے ہوئے بولا ہم تو اس کا بھلا چاہتے تھے لیکن اگر اسے خود ہی یہ منظور نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایڈی اور آریان اور دیسرا کیا نام تھا وہ بہرام ہاں وہی بہرام کا تو کچھ پتہ نہیں وہ کچھ عرصے سے لا پتہ ہے لیکن آریان اور ایڈی ہی ہمارے کیس کی سربراہی کر رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے متعلق مجھے ایک ایک چیز کی معلومات چاہیے کوبرا کچھ سوچتے ہوئے بولا بس ایڈی کی ابھی دو مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے آریان اس کا بھی ابھی ابھی ایک مہینے پہلے ہی نکا ہوا ہے ان کی فیملی میں بس ان کی ایک بیوی ہے اور کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں آریان کی باقی فیملی کینیڈا ملکی میں جب کے ایڈی کی فیملی میں صرف اس کی ایک بیوی ہی ہے داود کی بات پر کوبرا کے چہرے پر شیطانی مسکراہت چھا گئی تھی اب پتہ چلے گا ان دونوں اہمکوں کو کوبرا سے علجنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی دماغ میں نہ جانے اب کون سا خطرناک منصوبہ چل رہا تھا سامنے کھڑا داود بھی اس کے چہرے کے خطرناک زاویہ دیکھ کر کام کہا تھا جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ